مکروز ہوئی تینوں سکیموں میں آپ کہہ لیں کہ لمبی کرپشن ہوئی سستی روٹی میں بھی ستر عرب کا سکینڈل تھا ستر عرب کا سکینڈل تھا مفتاٹے میں کم از کم بھی سکینڈل پچیس سے تیس عرب کا ہوگا دوسرا وہ گندم کا ہوگا سو اس میں گورنمنٹ کی یہ جو ہراک کا جو کہت پیدا کر دیا ہے یا کتنا بڑا کرائیسز پیدا ہوا ہے کہ جس میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں آٹا نہیں ہے تئیس کروڑ کی عبادی جو ہم کہتے تھے کہ ہم بڑی مارکیٹ ہیں ہم میڈل کلاس کی مارکیٹ ہیں یہاں پہ یوکین سے دنیا کی چوتھ ہے یہ پانچ میں نمبر پہ میڈل کلاس تھی بڑی اس ملک میں لوگ انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہے تھے لوگ ٹوریزم کا سوچ رہے تھ اور ہم نے وہاں بتا دیا کہ آٹا بھی اس ملک میں آویلیبل نہیں ہے اب آپ مو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کوئی انویسٹر آئے گا کوئی آپ کے ساتھ انگیج کرے گا کسی کو آپ کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت کیا ہے جہاں دو دو میل لمبی لائنے لگی ہوں جہاں شاتے ہو رہی ہوں آٹے والوں کی سو پہلا اس کا نقصان یہ ہوا دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہنگائی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو بنا کہ فوڈ انفلیشن ہوئی ہے فارٹی سک پرسنٹ چھالیس پرسنٹ فوڈ انفلیشن ہوئی ہے دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آوائیڈ نہیں ہوتی ایک فوڈ اور دوسرا ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کی مہنگائی ہوئی ہے اس مہینے میں اکاون پرسنٹ ٹرانسپورٹ کی اکاون اور فوڈ کی چھالیس پرسنٹ اور ان دونوں کی ایوریج ہیومن لائف میں جو پاکستان میں ویٹیج ہے وہ ہے فارٹی ون پرسنٹ فارٹی ون پرسنٹ جو ہمارا ایوریج حرچ ہوتا ہے فارٹی ون پرسن اس کا آپ کہلیں کہ اس کا ویٹ اس کا یہ ہے اب ان دونوں میں مہنگائی جب زیادہ ہوئی ہے تو غریب آدمی جو ہے بالکل اس کو پاس ڈسکریشنری انکم ہتم ہو گئی ہے اور وہ نہ کپڑا نہ دوسرا کوئی چیز خرید نہیں سکتا لہٰذا اس سے وہ ایکسپوس ہو گیا گربت کی لکیر سے نیچے جانے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے پہلے آپ کہلیں تقریباً اسی لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں دو کروڑ نئے لوگ خوراک مہنگی ہونے کی وجہ سے غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں اب اس میں یہ کہیں گے کہ پوری دنیا میں ایسا ہے پوری دنیا میں پچھلے سال جو مہنگائی تھی گلوبل مہنگائی جو تھی آٹھ شارے آٹھ پرشنڈ تھی اور پاکستان میں بارہ پرشنڈ تھی پچھلے سال دنیا میں آٹھ شارے آٹھ پاکستان بارہ اس سال دنیا میں چھے شارے چھے پرشنڈ مہنگائی ہے اور ہمارے ہاں تیتیس پرشنڈ ہونے جا رہی ہے ایوریج سی پی آئ گی وہ تیتیس پرسند آئے گی اور اگلے سال دنیا میں مہنگائی چار شاری چار پرسند آ رہی ہے دنیا میں ساڑھے چار شاری پرسند مہنگائی آ رہی ہے اور ہمارے پاس اگلے سال کی بھی ساری خبریں بری ہیں ایک بھی خبر اگلے سال بھی ہمارے پاس اچھی نہیں ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا ہے اس میں you can say کہ موڈی کہہ رہا ہے کہ آپ کی تیتیس پرسند ایسی پی آئی آئے گی اچھا جب ہم مہنگائی کے ذکر کرتے ہیں تو یہ سارے مو کھول کے سارے مو پیڈا کر کے یا غصے والا بنا کے مو پہ وڈ ڈال کے تو ہمیں کہتے ہیں یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا یہ مہنگائی اس کی وجہ سے ہوئی ہے ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں پہلی بات آٹا انسٹھ روپے سے چلا گیا ایک سو اٹھاون روپے پہ اس میں آئی ایم ایف سی لاکھ ٹان چاہیے تھا اٹھارہ لاکھ ٹان صرف امپورٹ کرنا تھا باقی سارا ہم ان کو دے کے گئے تھے ٹھیک ہے انڈے ایک سو تیس روپے سے چلے گئے دو سو چھپن روپے درجن ان کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کیلہ ایک سو انیس روپے درجن سی دو سو بتیس روپے پہ چلا گیا دال مونگ ہم لوکل پیدا کرتے ہیں دال چنہ لوکل پیدا کرتے ہیں ایک سو ساٹھ روپے سے ڈائی سو روپے پہ چلی گئی اچھا ٹماتر سو روپے سے ہمارے دور میں سو روپے تھا آج کل نوے روپے ہیں اس پہ آئی ایم ایف کا اثر کیوں نہیں ہو رہا بھئی یہ آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتا ٹماتر اچھا ہم دوسرا دیکھتے چینی چھاسی روپے صرف ایک سو چھے روپے پہ تھوڑی مہنگائی ہوئی ہے کیا یہ آئی ایم ایف اور سبزی کی ساڑھے تین سال میں جو مہنگائی ہوئی پتہ ہے کتنی تھی تین پرسنٹ ساڑھے تین سال میں تین پرسنٹ اور اس ایک سال میں پتہ ہے کتنی ہوئی ہے سکسٹی سکس پرسنٹ سکسٹی سکس پرسنٹ ملہ جو کیلہ لگا ہوا ہے جو ٹماتر کیا نام ہے وہاں ٹماتر لگا ہوا ہے علو اگر ہے پیاز ہے اس کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق ہے آئی ایم ایف کیا بیٹ باٹر کو کہتا ہے کہ یا آپ نے مہنگا ہونا ہے ٹھیک ہے یا ملہ پیاز کو کہتا ہے یا علو کو کہتا ہے علو پچھلے سال کیوں سستہ تھا ہم نے پینتیس پرسنٹ علو کی پیدا بار بڑھائی سبزیوں کی پینتیس پرسنٹ پیدا بار ہم نے بڑھائی ہم نے اسی طرح باقی دنیا میں آٹھ فصلوں میں ہم سیکنڈ ہائی ایس گروہ ہوتی ہے ہماری آٹھ فصلوں میں سیکنڈ ہائی ایس گروہ ہوتی ہے ہماری اگلی ہم بات کرتے ہیں تو ان حالات میں مجھے میاں نواز شریف کی پریس کانفرنس جاد آ رہی ہے میاں نواز شریف نے کل پریس کانفرنس پرسوں کی ہے تو انہوں نے بڑا مو موٹا کر کے کہا کہ اگر یہ فل بینچ نہ بنا فل بینچ نہ بنا تو ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا میاں صاحب کے بہت ڈالر ہے ہمیں پتا ہے مریم کے پاس بہت ہیں عساق ڈار کے پاس بہت ہیں شریف کے پاس زرداری کے پاس ساروں کے پاس بہت ڈالر ہیں ان کی خاش تو ہی ہو سکتی ہے بلکہ یقینا ہوگی اور دوسرا وہ جو ڈالر کے ساتھ ہوا ہے ایک سو اسی روپے سے اٹھ کے دو سو پچاسی روپے پہ چلا گیا ہے اور آگے میاں صاحب خوشحبری سنا رہے ہیں قوم کو کہ یہ پانچ سو کا ہو جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں کرنا کیونکہ سپریم کورٹ آئین کے ساتھ کھڑا ہے قانون کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے پانچ سو کوجن ہے میاں صاحب آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ہم اتنے نالائک ہیں کہ ہم نے جو پہلے کیا یہ بہت تھوڑا ہے ہم آپ کے ساتھ اس سے زیادہ کرنے کو جا رہے ہیں لیکن اس میں ہمارا قصور نہیں ہوگا قصور کسی اور کا ہوگا سو یہ آپ کہلیں کہ یہ جو رویہ ہے آئے یوکن سے کہ اس رویہ نے پاکستان کو آئے بہت زیادہ نقصان دیا ہے میاں نواشرے اچھا اس میں دوسری بات انہیں نے کی کہ آٹے کی لائنوں سے میں بڑا دکھی ہوں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پہ چھوٹا بھائی ہے آپ کے چھوٹے بھائی نے جب آٹا پورا دے کے دو کروڑ چھاسی لاکھ ٹرن گندم جب دے کے گئے ہیں ہم اس کو اور آج بھی اٹھارہ لاکھ ٹرن اگلے سال کے رضا کے لیے آٹا گندم موجود ہے ہمارے پاس سندھ میں گندم آگی ہے آج بھی ساڑھے چھے لاکھ ٹرن گندم موجود ہے وہاں پہ پہ پنجاب میں ایک میلین ٹرن گندم آج بھی پڑی ہے سندھ میں ڈیڑھ لاکھ ہے پنجاب میں سات لاکھ ٹرن ہے روزانہ آج کے بعد آج کے بعد چالیس دن کی گندم پنجاب میں موجود ہے آج کے بعد چالیس دن کی گندم سندھ میں موجود ہے کیپی میں موجود ہے تو پھر یہ لائنیں کیوں پھر یہ شاہتیں کیوں پھر یہ ان سٹھ روپے سے بڑھ کے تو ایک سو اٹھاون روپے کیوں اور پھر میاں سب دکھی ہیں بھئی آپ کو شرم نہیں آتی آپ آج بھی دنیا کو اتنا بیوگرو سمجھتے ہیں آپ کی فیملی میں آئی کیو نہیں ہے آپ کی فیملی میں تعلیم نہیں ہے آپ کی فیملی میں فراڈ کے علاوہ ہے کچھ نہیں لیکن تئیس کروڑ لوگوں میں یار کم از کم پانچ سات کروڑ لوگ بڑے سینے ہیں اس ملک میں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں آپ موں کھولتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے آپ کے موں کھولنے سے پہلے ان کو سمجھ آ جاتی ہے میں بولنا کیا ہے سو میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب میں بڑا دکھی ہوں اور پھر جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں ملک بڑی ترقی کر رہا تھا دو ہزار اٹھارہ میں ماری پرفارمس کیا تھی انیس سو نوے سے ترینوے تک انیس سو ستانوے سے نڈینوے تک اور دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک اب تینوں ادوار کھول کے دیکھیں تینوں ادوار میں یہ چیزیں سامنے ہیں ہر جگہ ہر دور میں ایکسپورٹ کم ہوئی ہے دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک جو ان کا سنیاری دور وہ کہتے ہیں پانچ سال جس میں پورے کیے جس دن میاں صاحب تشریف لائے تھے اس دن پاکستان کی ایکسپورٹ جی ڈی پریش ہو تھی تیرہ شارعہ پانچ پرسنٹ اور جس دن میاں صاحب ماشاء اللہ گئے تھے ناہل ہو کے ڈسکوالیفی ہو کے اس دن ایکسپورٹ تھی پاکستان کی آٹھ پانچ پرسنٹ پاکستان کی ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی کم ہو گئی تھی اور ہر دور میں کم ہوئی ہے دوسری بات میاں صاحب جب آتے ہیں ریزرز زیادہ ہوتے ہیں جب جاتے ہیں ریزرز کم ہوتے ہیں آپ تمام ادوار میں دیکھ لیں آتے ہیں تو ریزرز زیادہ ہوتے ہیں جاتے ہیں تو ریزرز کم ہوتے ہیں میاں صاحب جب آتے ہیں لوکل منفیکشنگ ہرڈ ہو جاتی ہے کل ہاتھ جوڑ رہی تھی ساری ٹیکسٹائل کی جناب ہمارے ساتھ ہمیں بچنے دیں اور لوکل انڈسٹری ہمیشہ ڈیمج ہوئی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ ہمیشہ بڑا ہے جب بھی میاں صاحب آتے ہیں ہیومن رائٹس وائلویشن میاں صاحب کا ترہائے امتیاس ہے وہ لوگوں کو ہتھکڑیاں لگوائیں وہ پولیس مقابلے کروائیں وہ لوگوں کے گھروں پہ اٹیک کریں یا پنجاب جیسے صوبے میں لاہور جیسے شہر میں لوگوں کو مسنگ پرسن کر دیں یہ کبھی کسی پولیٹیکل گورنمنٹ میں دور میں نہیں ہوا تھا کہ لوگ مسنگ پرسن ہو جائیں یہ پہلی بار آپ کے لئے پچھتر سالوں میں ہوا ہے کہ باقاعدہ بغیر کسی ابھی کیا نام ہے مشوانی واپس آیا کہیں کیسی کوئی نہیں ہے کس نے گرفتار کیا کوئی سامنے نہیں آیا بھئی اگر سٹیٹ نے کوئی لا کے مطابق کام کیا ہے سٹیٹ اگر سٹیٹ میں اگر اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ بتائے کہ ہم نے گرفتار کیوں کیا تھا اگر سٹیٹ میں اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے پھر سٹیٹ بدماش ہے پھر حکومت بدماش ہے پھر حکومت حکومت نہیں ہے یہ لا نہیں ہے یہ قانون نہیں ہے یائن نہیں ہے پھر یہ گنڈے ہیں موالی ہیں بدماش ہیں تو بدماشی سے حکومتیں نہیں چلتی اگلی بات ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہر چیزی مسنگ پرسن کے ساتھ پھر آج سارے کے سارے جوڈی شریفے اٹیک کر رہے ہیں اور الیکشن سے باغ رہے ہیں پھر ہم جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ تباہی گیارہ مینوں میں تو نہیں ہوئی بار بار پوچھتے ہیں کہ گیارہ مینوں میں تباہی نہیں ہوئی یہ عمران خان خرابی کر گیا تھے اس لئے تباہی ہوئی ہے صرف دو فگریں آپ دیکھ لیں آپ کو تباہی کی سمجھ آجیں صرف دو فگریں پہلی فگر یہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ انتیس پرسنٹ کام ہوئی ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ انتیس پرسنٹ کام ہوئی ہے یہ وہ ٹیکسٹائل ہے جو چوبیس پرسنٹ کے حساب سے بڑھ رہی ہے پچھلے سال چوبیس پرسنٹ بڑی اس سال انتیس پرسنٹ کم ہوئی اس کا مطلب کیا ہے ترپن پرسنٹ کا فرق آ گیا ایک سال میں پھر ہم دیکھتے ہیں اوورال ایک سپورٹ کو اوورال ایک سپورٹ پچھلے سال گیارہ بارہ پرسنٹ بڑھ رہی تھی اس سال گیارہ بارہ پرسنٹ کم ہو گئی اوورال ایک سپورٹ بائیس تئیس پرسنٹ کا فرق آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو فارن ریمیٹنس کو فارن ریمیٹنس پچھلے سال گیارہ پرسنٹ بڑھ رہی تھی اس سال دس اشاریہ نو پرسنٹ کام ہوئی ہے بائیس پرسنٹ یہاں ڈیفرنس آ گیا آپ کی تریسٹھ ارب ڈالر کی انکم تھی ایکسپورٹ سے اور فارن ریمیٹنس سے تریسٹھ ارب ڈالر کی جو آپ کی انکم تھی اس میں پچیس پرسنٹ ڈاؤن فال آ گیا یہ بنے گا تقریباً پندرہ ارب ڈالر جب پندرہ ارب ڈالر آپ کی انکم سے کم ہو گئے تو پھر آپ نے بیکنگ کرنی نہیں ہے اور کرنا کیا ہے پھر آپ بیکنگ کریں جہاں جائیں لوگ آپ کی شکل بھی لکھا ہوا دیکھیں کہ بیکاری آگئے ہیں یہ منگتے آگئے ہیں لوگ آپ سے سامنا لیں لوگ آپ کے پاس نہ کھڑے ہوں آپ جس کا ہاتھ پکڑے پکڑے ہوئے جوکروں کی طرح کھڑے رہے چھوڑے نہ اور یہاں پہ آکے پاکستان کو باشن دیں میاں اپنا آپ کے وزیراعظم نے جو تقریر کی ہے کل ایسے لگتا ہے یہ آپ کہلیں کہ اپوزیان لیٹر تقریر کر رہے ہیں اور سارا ٹبر اپوزیان بنے ہوئے ہیں مریم نواز اپوزیان لیڈر ہے نواز شریف اپوزیان لیڈر ہے سارے وزراء اپوزیان لیڈر ہیں اور وزیراعظم سٹنگ وزیراعظم اپوزیان لیٹر کے تقریر کرتے ہیں بھئی آپ دکھ والی بات ہے مجھے زندگی میں کبھی دکھ ہوتا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بیوکوف سمجھے سب سے بڑا دکھ میرے لیے ہوتا ہے مجھے کوئی بیوکوف سمجھے بھئی تئیس کروڑ لوگ ہیں آپ اتنا بیوکوف سمجھے ان کو کہ آپ ایک امت کر رہے ہیں ہر جگہ آپ کی ایک امت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا رہے ہیں ہمیں تو ڈاراتا ہے کہ اپنے بچوں کے ذمہ دارنا ہمیں ڈھرا دیں واقعی ہمیں ڈاراتا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اور پھر آئین اور قانون جو ہے اس سے یہ باغ رہے ہیں اس سے باغ رہے ہیں اور یو کن سی کہ جب آئین اور قانون سے ہٹ کے ریگنگ کی بات کریں فری اینڈ فیر الیکشن کی بات کریں ایچود چلا کیا ہر چیز کر رہے ہیں لیکن جو کام کرنے والا ہے اس طرف یہ بالکل نہیں جا رہے ہیں سو ہم بسیکلی اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں بڑی امپارٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے جو میں قید کی طرف بڑھنے کی بات کر رہا تھا وہ آخر میں میں کلوز اس طرح کرتا ہوں کہ ابھی تک جتنی فصلیاں ہیں یہ سواروں کی پیدا بار کام ہیں چینی کم پیدا ہوئی ہے رائس کم پیدا ہوئی ہے کٹن کم پیدا ہوئی ہے اور مکہی کم پیدا ہوئی ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کم پیدا ہوئی ہے جب ہر چیز کم پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ تین چیزیں تھی جہاں پہ میجر سپسیڈی دی جاتی تھی ایک ڈی اے پی اپنا فاسفر کھار پہ پوٹاش کھار پہ دی جاتی تھی ڈیزل ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سستا ہوتا تھا ڈیزل ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں پیٹرول سے سستا ہوتا تھا وجہ کہ ٹرانسپورٹ غریب آدمی کا تعلق ہے اور ٹرانسپورٹ سے کسان کا تعلق ہے اور نا ڈیزل سے ڈیزل کے ساتھ تعلق ہے ٹرانسپورٹ کا انڈسٹری کا اور زراد کا اور یہ تینوں آپ کے پروڈکشن سینٹر ہیں یہ تینوں آپ کے پروڈکشن سینٹر ہیں انڈسٹری بھی آپ کا پروڈکشن سینٹر ہے زراد بھی آپ کا پروڈکشن سینٹر ہے اور ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے زراد کو بھی اور انڈسٹری کو بھی تو جو چیز فسیلیٹیٹ کرتی ہے ان تینوں چیزوں پہ ڈیزل ہرچ ہوتا ہے تو ڈیزل ہمیشہ پٹرول سے سستہ دیا جاتا تھا آج جب سے ہی آئے ہیں ڈیزل پٹرول سے مہنگا دیا جا رہا ہے اس کی سبشیڈی ایک سو چالیس روپے والا ڈیزل جو ہے وہ تین سو روپے کا ہو گیا تو آج زراعت اس قابل نہیں رہی خاد پہ سبشیڈی ختم ہو گئی پھر ٹیوول ہم دیتے تھے پانچ روپے کا یونٹ بجلی کے ڈیوول کا بل لے لیتے تھے پانچ روپے یونٹ ہم جب چھوڑ گئے آرے تھے گورنمنٹ اس وقت ہمارا ساڑھے آٹھ روپے ریٹ تھا آج یہ ریٹ جلا گیا ساری سبشیڈی واپس لے لی آج میں ریٹ کی پچیس روپے سے زیادہ ہے کہیں پچیس روپے کے لگ بگ اس کا ریٹ ہے جو سو جب آپ نے آپ نے کاسٹ اپ پروڈکشن اس کی بڑھا دی تو اس نے ڈی ای پی نہیں ڈالی اس نے فاسفر کھاد نہیں ڈالی اس نے پوری زمین تیار نہیں کی تو اگلے سال مجھے سامنے نظر آ رہا ہے کہ چار ملین ٹان گندم آپ کی ضرورت سے کم ہوگی اور چار ملین ٹان گندم منگوانے کے لیے آپ کو ڈیڑھ ارب ڈالر چاہیے ڈیڑھ ارب ڈالر آپ کے پاس ڈالر تو ہے نہیں ہو سکتے چار ملین ٹان سے بھی زیادہ بڑھ جائے اور تقریباً تقریباً ڈیڑھ سے دو ارب ڈالر ڈیڑھ سے دو ارب ڈالر کی اگر گندم منگوانا پڑتی ہے پانچ ساڑھے پانچ ارب ڈالر کا پہلے آپ تیل مگواتے ہیں کھانے کا تیل مگواتے ہیں گی مگواتے ہیں اور باقی بھی چیزیں آپ کو منگوانا پڑے ہیں تو پھر آپ کے پاس دویڑ ڈالر نہیں ہے جب نہیں ہیں پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں اور اپنی خوراگ بھی آپ پیدا نہیں کر رہے ہیں کے کھیت آپ نے اجاڑ دی ہے تو پھر میں جو بار بار بات کہا رہا ہوں کہ ہم سٹارویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں قید کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ایک تو یہ کسی سبسیڈی ختم کی دوسرا اس ملک میں بڑا ظلم ہوا ہے اس ملک میں بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے پاس سوا دو کروڑ اکڑ گندم ہے دائی بوریاں یا تین بوریاں گندم کی ڈالتے ہیں تقریباً ساٹھ لاکھ بوری اپنا چھے کروڑ بوری چھے کروڑ بوری یوریا پڑتی ہے گندم کو اکیس بائیس سو روپے ریٹ تھا کسان نے تین ہزار کی لئی ہے ایک ہزار روپے اسے ایکسٹرہ دینا پڑا ہے فی بوری گندم کا ساٹھ ارب روپے اس کی جیب سے نکل گیا ہے ساٹھ ارب اس کی جیب سے کیوں نکلیا ہے کہ ہم نے خات سمگل کر دی تھی ہم نے خات سمگل کر دی تھی بارڈر سے پار بھی دی تھی پاکستان میں ہم سستی گیس دیتے ہیں لہٰذا سستی ملتی ہے پاکستان میں جو یوریا دو ہزار یا بائیس سو روپے کی ہے باہر وہ سات ہزار روپے کی ہے بارڈر پار کرتی ہے سات ہزار کی ہو جاتی ہے سو میں گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ کے سہولتکاروں سے اور ان لوگوں سے جن کے بارڈروں کی ذمہ داری ہے ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سر ہمیں پتا ہے کہ آپ نے خات سمگل کی تھی جس کی قیمت کسانوں نے کسانوں نے ساٹھ روپے زیادہ دی ہے اس کا امپیکٹ ہماری پیداوار پہ ضرور آنا ہے لہٰذا اس کا امپیکٹ کنزیومر پہ بھی آنا ہے اس کا امپیکٹ قہد پہ بھی آنا ہے اور پھر یہ کر کے اب میں کلوزنگ کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ بار بار جو بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانے گئے بھائی آپ ہوتے کون آپ کے وقعات یہ ہے کہ آپ کی شکلوں پہ انہیں حرصت لکھی ہوئی ہے آپ کی تب ہی عمر پوری ہو گئی ایز پارٹی آپ کی تب ہی عمر پوری ہو چکی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ چار چار ڈوینز کا جو ابھی سروے آیا ہے چار ڈوینز کے سروے میں ان کے پاس کتنی سیٹیں ہیں ملکہ پورے پنڈی ڈوین میں ایک سیٹ ہے پورے آپ کہہ رہے اپنا سرگودہ ڈوین میں تین سیٹیں ہیں گجران والا ڈوینز سب سے بڑا ڈوینز تین سیٹیں ہیں وہاں پہ سو ان کے پاس ہمارے پاس جو سیٹیں آ رہی ہیں جہاں سے یہ الیکشن ہار رہے ہیں اور جہاں سے ہم جیت رہے ہیں اسی فیصد سے سارے سروے زیادہ آ رہے ہیں ہمارے پاس اور پیپلز پارٹی والے جو درمیانی آواز میں بولتے ہیں ان کے پاس پورے پنجاب میں ایک سیٹ ہے سو یہ ملک بنا تھا ووٹ سے یہ نہ کسی کے بجھ نے خریدا تھا نہ کسی کے بجھ نے فتح کیا تھا نہ کسی کے باپ کا ہے نہ کسی کے دادا کا ہے جو کہتے ہیں ہمارا دادا امیر ہے وہ داتری رمبے بنایا کرتا تھا ہمیں پورا پتا ہے کون کتنے پانی میں تھا یہ قائدہ اظم نے بنایا تھا اس ملک کے عوام نے بنایا تھا ووٹ کی طاقے سے بنا تھا ووٹ ہی اس کا چلن ہے ووٹ سے ہی چلے گئے لہٰذا فری اینڈ فیر الیکشن پہ آئیں جو گورننس آپ نے دینی تھی دو دو تین تین گناہ مہنگائی ہو گئی فوڈ لوگوں کا اویلیبل نہیں ہے فوڈ رائٹس ہو رہے ہیں قید کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں نوکریاں چلی گئیں انڈسٹری بند ہو گئی آپ کوئی شرم نہیں آتی یہاں بیٹھے ہوئے آپ اتنی ڈیٹائی سے باہر آگے بیٹھ جاتے ہیں آگے بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کانٹینو کرنا ہے بھائی کانٹینو کرنے کی کوئی ایسا بندہ کرے جو کہہ میں خوشحالی لے کے آیا ہوں میں پاکستان کو آگے لے کے جا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ بھی آئین کے حلاف نہیں جا سکتا میرے گھر میں کوئی بند آئے کہ آپ کا گھر آپ سے بہتر چلا سکتا ہوں پھر بھی میں اسے اجازت نہیں دوں گا اپنے گھر میں آنے کی میری فیکٹری مجھے آگے کہے چیما صاحب میں آپ کی فیکٹری آپ سے بہتر چلا سکتا ہوں میں چلاتا ہوں میں اسے چلانے کی اجازت میری اجازت کے ساتھ آئے میرا ملازم بن کے آئے تو آئے میں اسے اجازت دوں تو آئے ورنہ کیوں بھئی لیکن جن لوگوں کے مجھے پتہ ہے کہ فیکٹری میں چوری کرتے ہیں جن لوگوں کے پتہ ہے گھر میں چوری کرتے ہیں چور آکے ڈاکو آکے میرے گھر میں یا میری فیکٹری میں بیٹھ جائیں اور اسرار کریں کہ جنب آپ کا بلائیس ہی میں ہے سر ہم آپ کو چور اور ڈاکو سمیتے ہیں اور اس ملک کا پچانوے فیصد طبقہ آپ کو چور اور ڈاکو سمیتے ہیں پچانوے فیصد لوگ آج سروے کرا لیں مجھے پانچ پرسنڈ لوگ لا دیں جو میاں نوازشیف کو ایمان در کہہ دیں مجھے پانچ پرسنڈ لوگ پیدا کر دیں جو زرداری کو ایمان در کہہ دیں مجھے پانچ پرسنڈ لوگ سامنے میرے لا دیں کسی بھی سروے میں جو فضل اور ایمان کو ایمان در کہہ دیں یہ ان چاروں کو مل کے کہہ دیں پانچ پرسنٹ لاتے صرف پانچ پرسنٹ اگر آپ کو پچانوے پرسنٹ لوگ چور اور بھئی ایمان سمجھتے ہیں ڈاکو سمجھتے ہیں تو پھر آپ میرے گھر پہ زبرد سے اکومت کیوں کرنا چاہ رہے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن میں جائیں ہم بوک کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتے ہم نے بڑے شوق سے ملک بنایا تھا ہمارا ملک ہے ازادی تب برک رہے گی دیکھیں میں ڈراماٹائز چیزوں کے نہیں کرتا میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سٹیٹس مین کے طور پر شہباز شریف سے زیادہ بے وکوف آدمی آج تک نہیں دیکھا حلفاں کہہ رہا ہوں میں نے شہباز شریف سے زیادہ بے وکوف آدمی آج تک نہیں دیکھا میں اس کو دوزار آٹھ سے دیکھ رہا ہوں کلوز لی جو اس نے پہلا دورہ کیا چائنا کا پھر اس کے بعد ترکی کا اور اس کے بعد دبائی کا تو واپس آ کے میں نے پی ٹی ای جائن کی میں اس سے زیادہ بے وکوف بندہ میں نے نہیں دیکھا یہ کرپ بھی ہے اور بے وکوف بھی ہے اس میں دو طرح کرپشن ہوئی آٹے میں کہ بائیسو کی گندم حریدی ہے آپ نے اس کی جب کاش ڈالیں گے اس میں فائنانشل کاش ڈالیں گے اور سٹوری ڈالیں گے تو چھبیس تائیسو کی پڑے گی اچھا پہلے یہ دے رہے تھے اٹھارہ سو روپے کی پھر ہوگے تائیسو روپے کی تائیسو کے دیں گے پھر بھی اس میں سبسیڈی ہے اٹھارہ سو کے دیں گے پھر بھی سبسیڈی ہے اور یہ نیچرل ہمیشہ دیتے ہیں ہمیشہ گورنمنٹ سبسیڈی آٹے پہ دیتی ہے انہوں نے وہ تائیسو کی دینے کی بجائے یا اٹھارہ سو کی دینے کی بجائے یا پچیسو کی دینے کی بجائے تاکہ آپ کی کاش پوری ہو جائے انتالیسو کی بیچ رہے ہیں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ بائیسو کے حریدیوی گندم آپ ان تالیسو کے بیچے اس میں پیسے کمانے شروع کر دیں یہ وجہ ایک بنی دوسری یہ ہے کہ جو مفتاٹ ہے اس کے لئے تیہتر ارب الید ہے بلد ان کے پاس بنیادی حق جو ہے ووٹ کا ووٹ کا حق بنیادی حق ہے اور یہ سمجھ لیں درہا سارے لوگ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے یہ پی ٹی ورسز پی ڈی ایم نہیں ہے یہ ہر آدمی کا بنیادی حق ہے جو سے ڈنائے کرے گا اس کا نقصان کرے گا اس بندے کا سو بنیادی جو حق ہے بیس ارب این کے پاس نہیں ہے بنیادی حق کو ڈی نائے کر رہے ہیں اور تیہتر ارب دی رہے ہیں آٹے میں اس میں کہیں بیٹھ کے بعد میں کلپولیٹ کر رہے ہیں کم از کم پچیس ارب کی کرپشن ہوگی اور ساتھ وہ سمجھ دیں سستی شورت آ رہی ہے بس سستی شورت کیا کہ آپ کو بھائی آپ کا دکھی ہوگی ہے وہاں بیٹھا وہ بیچارہ لائنیں دیکھ کے اس وقت تک انیس شاتیں ہو چکی ہیں اس وقت تک ہزاروں لوگ زحمی ہو چکے ہیں اور اس وقت یہ ہے کہ عورتیں اور مرد دیاری چھوڑ کے وہاں جا کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس میں چوتھا عیسہ کا نام ہوتا ہے تین عیسوں کا نام نہیں ہوتا جب لائن میں صبح سے بندہ کھڑے آ رہا ہے جب اس کی چار بجے باری آتی ہے اسے کہتا ہے کہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے وہ گلے پڑ جاتا ہے جب وہ بولتا ہے آگے سے اسے کوئی ڈنڈا مار دیتا ہے پکڑتا ہے پولیس ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہاں رائٹ سرو ہو جاتے ہیں پھر جیسے سے لوگوں پیچھے کھڑے جتنوں کوئی شاک کہا کہ مارا نام شاہ نہیں ہوگا وہ بھی گلے پڑ جاتے ہیں سو ہر روز لوگ مر بھی رہے ہیں ہر روز لوگ زحمی بھی ہو رہے ہیں اور وہ آٹا کچھ لوگ لا کے بیچتے ہیں اس وقت تندوروں پر سارا وہی آٹا پڑا ہوئے کچھ لوگ لا کے بیچتے ہیں جو طاقتور بیچتے ہیں عورتیں نیچے آ جاتی ہیں بوڑے نیچے آ جاتے ہیں بچے نیچے کچھ لے جاتے ہیں سو ایک چھینہ چپٹی کا کیس جاتا ہے دیکھیں بات کرنا اور بات ایکچول ہونا اور بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا لینڈر کون ہے پاکستان کے پاس سب سے زیادہ کرزہ چائنہ کا ہے تقریباً ون تھرڈ اس کے بعد پیرس کلاب کے اس کے بعد دوسرے بینکوں کے صرف سات پرسنٹ آئی ایم اف کا کرزہ لارجسٹ آپ کا جو لینڈر ہے وہ چائنہ ہے لارجسٹ آپ کا انویسٹر چائنہ ہے نوکری کرنے کا شوق ہے آپ کو امریکہ کی سو امریکہ کی نوکری کرتے کرتے ہم نے چائنہ کو نراز کر دیا اب باقی ساری باتیں باقی ساری باتیں ایکچول سیچو یہ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کی بات پارشلی ٹھیک ہو سکتی ہے مختلف لوگوں کے بارے میں پوری ٹھیک ہو سکتی ہے آدھی ٹھیک ہو سکتی ہے یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مین ذمہ داری ہے اس ملک کی انٹیلیکچولز کی انٹیلیجنشیا کی وہ یہ ہے کہ ہم ایویلویٹ کریں سو ایکانومی جو ہے یہ فکریں نہیں ہوتے یہ سٹیٹمنٹس نہیں ہوتی ایکانومی فگرز ہوتی ہیں ایکانومی کا جو بندہ فگر کے بغیر بولتا ہے وہ پنجابی میں کہتے بکواس کرتا ہے سو آپ کو اور مجھے آپ نے جب ساری آپ نے جو کام شروع کیا ہے آپ کے عمر تیس سال ہے پینتیس ہے چالیس ہے آپ نے اگلے تیس سال لوگوں کو بائٹ کرنا ہے جب تیس سال آپ نے یہی کام کرنا ہے تو دنیا میں کوئی ڈسکشن کوئی ٹاک ایکانومی کے بغیر نہیں ہوتی سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا بہت فگروں کو مو مارا کریں اس لہٰذا اس کی بنیاد پر ہم ایویلیوٹ کر لیں سو میں اگر دوہزار اٹھارہ دوہزار اٹھارہ کا ریزروز دیکھ لوں میں دوہزار اٹھارہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفشٹ دیکھ لوں میں ایمپلائیمنٹ ریشو دیکھ لوں میں کرزے دیکھ لوں اور اس کے بعد ہماری پرفارمیس دیکھ لیں تو اس بات کو واضح کرنا آسان ہوگا سو ہم کہتے ہیں کہ آپ پھر ہم جو دیکھے گئے ہیں اس دن ایمپلائیمنٹ کتنی تھی اس دن کتنے لوگوں کو نوکریہ میرے اٹھارہ لاکھ ساڑھے اٹھارہ لاکھ لوگوں کو سالانہ نوکری میر رہی تھی یہاں پہ کرزے کتنے لوگوں کو گئے پرائیوٹ سیکٹر کو کرزے کتنے گئے یو کن سی جی ڈی پی گروت کیا تھی دوسرے کرزے کتنے تھے ٹیکسٹائل کتنی بڑھ رہی تھی یہ سارا کچھ آپ سامنے چار پانچ چار پانچ دس سے زیادہ فکریں نہیں ہیں دس فکریں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ گورنمنٹ کھڑی کہاں تھی سو اگر دس فکریں دیکھیں گے تو ہم نے پچھلے بیس سال میں گورنمنٹ جنہوں نے پرفارم کیا دیکھیں یہ پریشر آپ جب ہم اندازہ لگاتے ہیں ہم اندازہ لگاتے ہیں ہیومن بیئیوں کا روئیوں کا لیکن سامنے کریمنل بیٹھے ہوئے ہیں سامنے کریمنل بیٹھے ہیں جو لائف تھرٹ نہیں لائف لے لیتے ہیں لوگوں کی وہ عرشہ شریف کی ہو وہ زلہ شاہ کی ہو یا عمران حان کی ہو جو لائف لے لیتے ہیں جو گروں پہ اٹیک کر دیتے ہیں جو باقاعدہ فوج لے کے تین ہزار بندہ لے کے چار ہزار بندہ لے کے عمران حان کے گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں جب اس طرح کے بلوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہو تو پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے چیزوں کا سو اگر کسی نے سپریم کورٹ پہ کھڑے ہوکے تو وہاں ججز کو پھینٹی لگائی ججز کو لٹا کے مارا نائنٹی سیون میں اور آج باہر کھڑے ہوکے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں تو چیزیں پریڈکٹیبل نہیں ہوتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تاک جو سیچوشن نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ موسیقی موسیقی